آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے بہت ساری خواتین مغرب کے وقت گلتی کرتی ہیں جس کی وجہ سے نواز تو ہو جاتی ہے بہت سارے مرد نواز تو پڑھتے لیکن نواز تو ہو جاتی ہے لیکن جس کی منا پر ان کو گناہ بہت ملتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو نمبر سترہ ہے ہمارے نواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس چل رہا ہے یہ ہمارے سولہ اپنے لیسن آپ کو بتا دیئے ہیں جس میں طہارت کے مسائل نماز کے مسائل تقریباً بہت ساری چیزوں کا اپنے وہاں کور کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھئے جلدی سے جائیں ڈکریشن میں میں نے پرائی لسٹ کا لنگ دے دیا ہے وہر اگر کلک کی دیئے اور ترتیب بات اپنی ویڈیوز کو دیکھئے اور اپنے بوضو کو نماز کو سنجا کیسے کرنا ہے حید و نفاظ کے میں نے مکمل قرآن و حدیش کی روشنی کے اندر مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جیسے سن کر انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا ناظرین اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس کا آسان سہلیہ ہے کہ میں نے اس چینل کا لنگ دیسٹرشن میں دے دیئے جا کے چینل کو اوپر کلک کی دیئے اور جائیں اس چینل پر جا کر آپ اپنا ویڈیوز کو دیکھئے آپ کو ان سوالت کا جوابات وہ ملیں گے جترے میں لوگ مجھے سوال کرتے ہیں میں ان سوالت کے جوابات میں اس شکل میں دیتا ہوں آپ جائیں اپنا کومنٹ کومنٹس کیجئے اور یہ ضرور لکھئے گا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے میں کوشش کروں گا جتنا جلدی ہو سکے آپ کو ان سوالات کے جوابات قرآن حضیٰ شروع میں دے سکوں میں ناظرین مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے جیسے آفتاب غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا لیکن نماز کب پڑھنی چاہیے اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے جب تک اشاءاللہ کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے جب تک اشاءاللہ کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے اس کے نماز کب پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہہ رشاد فرمایا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج چھپتے ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نباز ادا کر لیا کرتے تھے سورج غروم ہوا فوراً اللہ کے نبی نے نباز ادا کر لی اب مسئلہ سمجھے لیجئے ازان کے غروم ہوا مغرب کے ازان اس کے تقریباً اتنی دیر انتظار کرے کہ تین آیتیں پڑھی جائیں یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کے برابور اتنا وقفہ کرے اس کے فوراً بعد مغرب کی نباز ادا کر لینے چاہیے اگر کسی آدمی نے اتنا لیڑ کر دیا کہ جتنی دیر میں دو رکعت بندہ پڑھ سکتے ہیں یہ مگروع تنزیہی ہے اگر اتنا لیڑ کر دیا کہ جتنی دیر میں ستارے نکل آتے ہیں تو سرط سارے چمکنے شروع ہو جاتے ہیں اس صورت میں نماز پڑھنا مگروع تحریمی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز رہ گی اور آپ نماز پڑھ نہیں سکتے جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہو جاتا آپ کلینڈر میں دیکھیں کب شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے آپ جو نماز پڑھیں گے وہ قضا نہیں ہوگی وہ ادا نماز ہوگی لیکن جلدی پڑھنا افضل ہے نظر یہ تھی آج کی ویڈیو دعا بیاد رکھیں